مغربی افکار و اقدار سے متاثر افراد جب مذہب کی بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ اپنے انڈر ویر کی بات کر رہے ہیں کہتے ہیں یہ میرا ذاتی معاملہ ہے میں جس قسم کا جس برینڈ کا جس سائز کا چاہوں استعمال کروں میری مرضی میں استعمال کروں یا نہ کروں میری مرضی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں پبلک میں بات کرنا اس معاملے میں اپنی پسند کی خوبیاں بیان کرنا اور دوسروں کی پسند پر تنقید کرنا بے شرمی کی بات ہے ہمیں ریلیجن ایز انڈر ویر کے اس مغربی تصور سے اختلاف ہے دوسرے مذہب کے بارے میں پتا نہیں مگر اسلام ہمارے سر کا تاج ہے یہ ذاتی اور انفرادی زندگی کے لیے ہی نہیں بلکہ عوامی اور اجتماعی زندگی کے لیے بھی ہدایات دیتا ہے گھر اور مسجد ہی نہیں کالج آفس بازار اور پارلیمنٹ میں بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے اسلام کے تو صرف پانچ ستون ہیں اور بس جی ہاں اسلام کے پانچ ستون ہیں ایمان نماز روزہ زکاة اور حج لیکن کیا آپ کے گھر میں صرف ستون ہوتے ہیں نہیں نا تو اسلام کے گھر میں بھی صرف ستون کیوں ہو بنیاد دیواریں چھت کھڑکیاں دروازے روشندان رنگ روغن یہاں اور بھی بہت کچھ ہے ستون اس پورے سٹرکچر کو قوت کے ساتھ قائم رکھتے ہیں ستون نہ ہو تو امارت ڈھے جائے گی اور امارت ہی نہ بنے تو ستون کس کام کا یوں اسلام صرف عبادات کی پابندی کا نہیں معاملات کی صفائی کا حکم بھی دیتا ہے یہاں اللہ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں اور بندوں کے حقوق کا خیال بھی رکھنا ہے اسلام کا اپنا ایک روحانی نظام سپریچول سسٹم ہے جو جسم اور روح کو کانٹریڈکٹری نہیں کمپلیمنٹری سمجھتا ہے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ جسم اس روح کا قید خانہ نہیں بلکہ اس کا کارخانہ ہے اور اس روح کے لیے کوئی ترقی اگر ممکن ہے تو اسی طرح ممکن ہے کہ وہ اس کارخانے کے آلات اور طاقتوں کو استعمال کر کے اپنی قابلیتوں کا اظہار کرے اسلام کا اپنا ایک اخلاقی نظام مورل سسٹم ہے جو رضاِ الٰہی اور خوفِ خدا کی مضبوط بنیاد پر قائم ہے اسلام کا اپنا ایک سیاسی نظام پولٹیکل سسٹم ہے جس کی بنیاد اللہ کی حاکمیت اور امتِ مسلمہ کی خلافت ہے اسلام کا اپنا ایک سماجی نظام سوشل سسٹم ہے جو قرابتداری، صلح رحمی اور بحیثیت انسان تمام انسانوں کی برابری کا اصول مقرر کرتا ہے یہاں رنگ، نسل، زبان، جنس اور مقام پیدائش جیسی اتفاقی پہچانے، ایکسیڈنٹل آئیڈنٹیز، انسان کی فضیلت کا میار نہیں ہیں تقویٰ ہے اسلام کا اپنا ایک معاشی نظام، اکنومک سسٹم ہے جس کی خصوصیات میں حلال ذرائع سے دولت کمانے کی آزادی حلال کاموں میں دولت خرچ کرنے کی آزادی زکاة، عشر، وراست کے نظام کے ذریعے معاشرے میں دولت کی گردش، سود، جوا، کالا وازاری اور استحصال کی ہر قسم کا خاتمہ ہے اس طرح اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادخلو فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی استثناء اور تحفظ کے بغیر اپنی پوری زندگی کو اسلام کے تحت لے آؤ تمہارے خیالات، تمہارے نظریات، تمہارے علوم تمہارے طور طریقے، تمہارے معاملات اور تمہاری سعی و عمل کے راستے سب کے سب تابع اسلام ہوں ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زندگی کو مختلف حصوں میں تقسیم کر کے بعض حصوں میں اسلام کی پیروی کرو اور بعض حصوں کو اس کی پیروی سے مستثناء کر لو اسی آیت پر سید خطب شہید رحمت اللہ علیہ کا تفسرہ بھی بصیرت افروز ہے فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ایک مومن کو یہ آزادی نہیں دی گئی کہ وہ زندگی کے متعدد نظاموں میں سے کسی ایک نظام حیات کو اپنے لئے چن لے یا دو ایک نظاموں کے اجزاء کو ملا کر ایک تیسرا نظام گھڑ لے اس کے لئے صرف دو راستے ہیں حق ہے یا باطل ہدایت ہے یا زلالت اسلام ہے یا جاہریت اسلام کا نظام زندگی ہے یا شیطان کی گمراہی ہے مولانا ابو الحسن علی ندیوی رحمت اللہ علیہ نے بھی کئی مرتبہ اس آیت کو اپنی تخریر کا موضوع بنایا ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اللہ کہتا ہے کہ صرف اتنا کافی نہیں کہ آپ نماز پڑھ لیجئے آپ ایک سجدہ کر لیجئے ایک مرتبہ اللہ کا نام لے لیجئے اور اب بس آپ سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا نہیں ہماری غلامی میں پورے طور پر داخل ہونا پڑے گا ریزرویشن یہاں نہیں ہے یہ نہیں کہ اتنا ہمارا اتنا آپ کا یہاں تو سب ہمارا ہے تمہاری دولت ہماری تمہاری عزت ہماری تمہاری صحت ہماری تمہارا بدن ہمارا تمہارا سر ہمارا تمہارا دین و ایمان ہمارا تمہاری وفاداریاں ہماری گویا سارا کا سارا ہمارا حق ہے کسی اور کا حق نہیں ہے ہماری ہے ایک اور موقع سے علیمیہ فرماتے ہیں اس آیت کی روح سے اس کی گنجائش ہی نہیں کہ اقاعد ہم لیں گے اور عبادات چھوڑ دیں گے اقاعد اور عبادات بھی لے لیں گے لیکن معاملات چھوڑ دیں گے معاملات بھی لے لیں گے لیکن آئلی قوانین چھوڑ دیں گے اس میں سے کسی چیز کی اجازت نہیں اگر آپ اس نکتے کو سمجھ جائیں اور اس کو اپنے احساس لے کر جائیں تو یہ عمر بھر کے لیے کافی ہے